بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ان تیرہ صفات کی گفتگو کر رہے ہیں جو بنجمن فرنکلین کے نام سے مشہور ہیں کہ اس نے یہ صفات ریکممنٹ کی ہیں اور مغربی معاشرے میں اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں پہلی چیز اعتدال اور میانہ روی ہے چاہے وہ کھانا پینا ہو یا آپ کے معاملات ہو یا آپ کی مصروفیات ہو تمام چیزوں میں اعتدال اور میانہ روی کی ضرورت ہے دوسری بات خاموشی ہے یعنی گفتگو اتنی کی جائے جو آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہیں اور دوسروں کے لئے بھی فائدہ مند ہیں اور بیجا گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا جائے اسے ہم خاموشی کہتے ہیں تیسری چیز نظم و ضبط ہے یعنی تمام چیزیں اپنی مقررہ جگہ پر رکھو اسی اندازہ جندگی کے تمام معاملات میں جب کوئی عظم کریں اور فیصلہ کریں تو اس پر قائم رہیں اور اسے حاصل کیے بغیر چھوڑنے کا نہ سوچیں کفایت شاری ایک بہت بڑا وصف ہے آپ وہی خرچ کریں جس سے یا تو آپ کو فائدہ ہو یا دوسروں کو فائدہ ہو اور فضول خرچی نہ کریں نمبر چھے محنت اور مشکت کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اپنے وقت کو ذائع نہ کریں اور اپنے وقت کو مفید کاموں میں مشکول رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ اخلاص سے کام لیں اور وہی کام کریں جس سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو اور آپ جو ہیں اس سوچ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں جو سب کے مفاد میں ہو اور آپ کے معاملے سے کسی کو بھی دھوکے کا خطرہ نہ ہو عدل اور انصاف کے ساتھ کام کریں چیزوں کا صحیح اندازہ لگائیں کسی کو دکھ نہ پہنچائیں سنجیدگی اور بودھ باری سے کام لیں اپنے آپ کو بیلنس میں رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں غصہ آئے تو کنٹرول کریں اور جس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کریں اپنے معاملات میں اور اپنے روئیوں میں اور اپنے برطاؤں میں ستھراپن رکھیں پاکیز کی نظر آئے گی تو لوگ پسند بھی کریں گے اپنے مزاج میں سکون پیدا کریں کامنیس بہت بڑا کردار ہے جو آپ کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے کوئی بھی صورتحال ہو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور پر سکون رکھیں اور اپنی پاکدامنی کے ساتھ اپنے کردار کو پاکدامن بنائیں اور لالچ اور گریٹ سے جھوٹ اور بددیانیتی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اپنی طبیعت اور اپنے روئیے میں انکساری پیدا کریں اخلاص کا اظہار ہو تکبر ظاہر نہ ہو لوگوں کی عزت نفس کا خیال لکھیں اور آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے روئیے سے مفاد پرستی نہ ظاہر ہوتی ہو نہ مفاد پرستی کے ذریعے سے آپ حاصل کر رہے ہوں چیزیں یعنی مفاد پرستی سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں چوزویں چیز جو اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن بحثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحے اعتصاب کرنا چاہیے کہ ہم ہر لمحے اللہ سے کتنے قریب ہوئے شیطان سے کتنے دور ہوئے جنت سے کتنے قریب ہوئے دوزک سے کتنے دور ہوئے اور حاسبو قبل انتو حاسبو اے لوگو اپنا اعتصاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا اعتصاب کیا جائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ